اسلام علیکم ناظرین کرام اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں آپ یقین کریں کہ یہ بات کہنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ جس طریقے سے پاکستانیوں کا دماغ چلتا ہے کم ہی لوگوں کا چلتا ہے الیکشن کمیشن نے بلہ واپس چھینا تھا کہ بھائی ان کے پاس کوئی نشان نہیں ہوگا ان کو بینگن دے دیں گے ان کو جوتے دے دیں گے ان کو مور دے دیں گے ان کو اونٹ دے دیں گے ان کو چاپی دے دیں گے ان کو بچے والا کھلونہ دے دیں گے تو یہ بڑے شرمندہ ہوں گے یہ اپنے انتخابی نشان کو اپنی مہم کے اندر استعمال نہیں کر سکیں گے یہ پہلے تو اسلام آباد کی کہانی آپ کو حامد میر بتا چکے ہیں کہ اسلام آباد کی مارکٹوں سے لوگوں نے بینگن خرید کے اپنی دکانوں کے باہر لٹکائے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے امیدوار کا نشان بینگن ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار کا دل چھوٹا نہ ہو کہ ہمارا امیدوار یہ نہ سمجھے کیا اگر میرا نشان بینگن ہے پتہ نہیں مجھے ووٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو لوگوں نے بینگن خرید کے اپنی دکانوں کے باہر لٹکا دیئے اور یہ صورتحال کراچی کی ہے عالمگیر خان جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایم این اے کے کانڈیڈیٹ ہیں وہاں سے آزاد حصیت میں لڑ رہے ہیں ان کا انتخابی نشان بینگن ہے اور کراچی کی عوام کیا کر رہی ہے ریڈی کے اوپر بینگن لگائے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے بینگن مفت میں دستیاب ہیں گلچن اقبال کے مکین آپ کے لیے کہ وہاں کے جو مکین ہیں ان کے لیے بینگن مفت میں دستیاب ہیں کیونکہ عالمگیر خان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بینگن ہے اسی طریقے سے جس کسی کو اونٹ ملا وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جارہ ریلی میں زبردست قسم کی کمپین ہو رہی ہے شیر افضل مروت کو مور ملا ہوا انتخابی نشان وہ اپنے جلسوں میں مور لے کے جاتی ہیں اگر کسی کو جھولا ملا ہوا ہے ریانہ ڈار عثمان ڈار کی والدہ ان کو بچے کا جھولا ملا ہوا ہے وہ بچے کا جھولا آگے رکھ کے پریس کانفرس کرتی ہیں اور لوگوں سے بات کرتی ہیں کسی قسم کی کوئی شرم کوئی جھجک نہیں ہے بلکہ زبردست طریقے سے الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک کام ہوا اور ایک کام منسیرہ میں پاکستہ مسلم لیگنون کے ساتھ ہوئے دونوں مسلم لیگنون کے ساتھ ہوئے احسن اقبال جن کا حلقہ ناروال کا حلقہ ہے وہ خطاب کر رہے تھے لوگوں سے اور نوجوانوں نے وہاں پہ آئی آئی پی ٹی آئی اور عمران خند زنداباد کے نارے لگا دیئے تو احسن اقبال نے کہا کہ یہ وہ نوجوان نسل ہے جن کا بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے بلکل جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیڑا غرق اس وجہ سے کیا ہے اور یہ کہتے ہیں جی یہ بتمیز لوگ ہیں بتمیز کیوں ہیں بتمیز اس وجہ سے ہیں کہ یہ نوجوان آپ پوچھتے ہیں کہ حضورے والا ایک گریب گریب کا بچہ ساری عمر گریب رہتا ہے اور نواز شریف کے بچے کے پاس ہزاروں کروڑوں روپے کے فلیٹس ہیں وہ کہاں سے آگئے ہیں وہ پوچھتے ہیں حضورے والا پینتیس سال ہو گئے آپ کو اس ملک کے اوپر حکومت کرتے ہوئے کوئی ایک ہوسٹل بھی آپ کیوں نہیں بنا سکے پاکستان کے اندر جہاں پہ آپ کا بلنٹ پریچر چیک ہو سکے جہاں پہ آپ کے پلیٹ لیکس گر جائیں تو ان کا علاج ہو سکے جہاں پہ آپ کا کوئی نارمل چیک اپ ہونا ہو تو وہاں بھی ہو سکے جس طریقے سے عمران کھان کہتا ہے عمران کھان تو باہر نہیں گیا اس کے اوپر کتنا سخت املا ہوا وزیر آباد کے اندر وہ آیا شوکت خانم کے اندر اور اس کا وہاں پہ علاج ہو گیا وہ باہر نہیں گیا وہ یہ کہہ سکتا تھا میں نے علاج کروانے کے لیے باہر جانا لیکن وہ نہیں گیا تو آپ لوگوں کو بھی یہ جوابات سامنے رکھ رہے ہوں گے آپ کو عمران کھان کا مقابلہ کرنا ہوگا چاہے وہ صحت کا میدان ہو تعلیم کا میدان ہو روزگار کا میدان ہو جس کا بھی ہو آپ کو ہیلتھ کارڈ کا اس کی ریپلیسمنٹ آپ کو دینی پڑے گی جو عمران کھان یکسا نظام تعلیم لے کر آنے لگا تھا جو کہ فیل ہو گیا اس وجہ سے کہ اس کی حکومت چلے گی آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ دینی پڑے گی اور منسیرہ کے اندر جو جلسہ کیا اُو جلسے میں نوجوان طریقہ انصاف کے جھنڈے لے آئے اور آئی آئی پی ٹیوئر عمران کھان زیدہ باد کے نعرے ادھر بھی لگئے اب ادھر نعرے کیوں لگے ہیں ادھر نعرے اس وجہ سے لگے ہیں کہ کے پی کے کے لوگ دور دور تک مسلمی بنون کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے اور اس کی وجہ ہے میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کے پی کے کی تاریخ ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ کے پی کے کے اندر کبھی بھی کوئی پارٹی دو کنزیکٹیو حکومتیں نہیں بنا سکی یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک الیکشن کے اندر ایک پارٹی کی حکومت آگئی اور اگلے الیکشن میں بھی اسی پارٹی کی حکومت آگئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ماں سوائے یہ کام عمران خان نے کیا ہے کہ دوزار آٹھ کے بعد بھی حکومت عمران خان کی بنی 2018 کے بعد بھی حکومت عمران کھان کی بنی اور 2024 کے بعد بھی حکومت عمران کھان کی بننے کے لیے جا رہی ہے بلکہ KPK کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 45 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اور سیدھا سیدھا کلین سویپ ہے کسی ایک سیٹ کے اوپر بھی کوئی بندہ جیتنے کے لیے مضبوط امیدوار نہیں ہے اور اگر دھاندلی کی گئی تو ہو سکتا 45 میں سے 40 سیٹیں طریقہ انصاب جیتجے پانچ سیٹیں دھاندلی کی نظر ہو جائیں لیکن وہاں سے مسلملی قنون سوچیں کہ ہم کوئی سیٹیں نکال لیں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لطیف خوصہ نے لاہور کے اندر اپنا جو حلقہ ہے اس حلقے میں زمدس قسم کی کمپین شروع کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں تو لاہور سے پاکستان مسلملی قنون ایک بھی قومی اسمبلی کی سیپ جیتنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے اور ایسن اکبال صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کیا انہوں نے کہا جی امران خان دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی چور قوم ہے آپ آپ غلط کر رہے ہیں امران خان نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی چور قوم ہے امران خان تو یہ کہتا ہے کہ یہ قوم بڑی دلیر اور غیرتمند قوم ہے امران خان یہ کہتا ہے کہ اس قوم کے جو حکمران ہیں جو 35 سال سے اس قوم کو لوٹ رہے ہیں وہ چور ہیں عمران کھان کہتا ہے کہ نواز شریف چور ہے عمران کھان کہتا ہے آصف علی زرداری چور ہے عمران کھان دوسرے لیڈرز کو چور کہتے ہیں لیکن عمران کھان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کی قوم چور ہے عمران کھان تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس قوم کے اوپر بڑا اعتماد ہے مجھے اس قوم کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور عمران کھان تو یہ بھی کہتا ہے وہ دن آئے گا کہ جب پاکستانی پوری دنیا کے اندر فقر سے سر اٹھا کر چلیں گے یہ کام آپ نہ کریں خدا کا واسطہ ہے اس قوم کے بارے میں عمران خان نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہاں ایک شکوہ عمران خان کرتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا دیر سے اٹھتے ہیں آپ لوگوں میں جو شعور ہے وہ ذرا دیر سے آتا ہے لیکن اب جو شعور کا جن بوٹل سے باہر نکلا ہوا ہے اب وہ واپس نہیں جا سکے گا اب آپ جو مرضی کر لیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کیا بام پاکستان کیا دارا پاکستان کیا دارا پاکستان کیا دارا